السلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل آج کی بٹی ہو جو ہے ایک نائٹ ڈیزائن کے بعد ہم یہ تو چلے ویڈو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے ایک انواز پیپر لے لیا ہے اور اس کی میں ویٹ یہاں پر میجر کر رہی ہوں تقریباً میں تین انچز آپ لے لیں یا 3.5 بھی کر سکتے تھوڑا پڑھا نیک بننا چاہتے ہیں اس کے بعد میں یہاں پر 4.5 انچز کا ایک راؤن جو ہے بناؤں گی تو یہاں پر یہ ایک راؤن چاہ میں نے شیپ دے دیتا ہے اس کے بعد میں یہاں پر اقریباً دو سٹ اگر آپ دیپ پہنتے ہو تو ڈھائی انچ لے لوں آدھا وائس دو انچ لے لوں اور اس طرح سے کٹ کا ایک نشان لگا لیں گے آف انچ پر میں نے اس کو ایسے ترچھا کٹ کے نشان لگا لیا ٹھیک ہے اور اب میں اس کی کٹنگ کر رہی ہوں یہ کٹنگ یہاں سے ہو گئی اور میں راؤن کو تھوڑا سوڑا اچھا ترچھا دیپ کر رہی ہوں اور اس طرح سے کر لینے کے بعد میں یہاں سے اس کا راؤن جو ہے وہ کٹ کر رہی ہوں یہ جو میں نے بنایا ہے کٹ اس کو دونوں ساڑ پہ سیم میجرمنٹ کے ساتھ جو ہے میں اسے پورا کر رہی ہوں تو یہ میرا بن کے ریڈیو ہو گیا نیک اب اس کو ہم ایک فالتو کپڑا لیں گے اپنی ڈریس کا اور اس پہ اس کو جسے آئیرن کر کے سیٹ کر لیں گے ٹھیک ہے اور اس طرح سے میں آئیرن کر کے سی سیٹ کر لیں گے اور پھر جو بھی ایکسس کپڑا اوپر سیم کٹ کے ہٹا لیں گے اور اس جگہ پر آپ یہاں پر اس طرح سینٹر کو مارک لگا لیں آئیرن کی مدد سے سارا کم بہت نیٹ ہوتا ہے اگر آپ بداؤٹ آئیرن نیک بناو گے تو نیک بہت خواب بنے گا ہو سکتا ہے ٹیڑا بھی ہو جائے کٹ کا نشان لگا لینا سینٹر میں تاکہ ہمیں نیک لگاتے ہو پیسی ہو جائے ٹھیک ہے اب میں نے دو پٹیاں لینی ہے پونے پونے انچکے لے لیے میں نے بہت زیادہ بڑی نہیں اور اس طریقے سے اس کو رکھنی ہے اچھا اس کی لینڈ جو ہے وہ تقریب میں نے پندہ پندہ انچ رکھی تھی اور اس کو اس طرح سائزن کری کہ تھوڑی سی وی شیپ میں کرف دی تھی اوپر کی طرف سے اور اس کے بعد میں یہاں پر نیک کو اٹیج کر دی ہوں اپنے شرٹ کے ساتھ شرٹ کو بھی میں نے بریز بٹھا لیتی بلکل میجر کر لیتی سینٹر سے اور اس کے بعد میں بلکل سینٹر پہ ایک سلائی لگا رہی ہوں اور یہ سلائی جو ہے مجھے یہ کرٹ جو میں نے لگایا ہے صرف اتنی ہی لگایا ہے یعنی جو میرا یہ وی شیپ کا کرٹ بنا ہوا ہے اتنی ہی سلائی میں نے ابھی اپنے سنیک پہ لگایا ہے باقی کو یہ نہیں کھل لائے تو پھر اس کو ہم نے ہٹایا اور یہ جو میں نے پٹی بنا کر رکھی ہے اس کا جو سائٹ کھلا ہوا وہ سائٹ رکھتے ہوئے میں نے ادھر سے اسٹیش لگانا شکر ہوئی اور میرے پاس یہاں سینٹر کی گریز جو ہے پوری موجود ہے تو میں گریز کو دیکھتے ہوئے اپنا یہ پٹی جو ہے میری اس کو لگا رہی ہوں اب میں نے پٹی جو ہے تقریباً بیس جو ہوتی ہے اتنی لگانی ہے بہت زیادہ لمبی نہیں تقریباً یہ میری بنتی ہے 12 سے 14 انچ کی پٹی ہے نیچے کی طرف جو جا رہی ہے اب دوسرے سائٹ پہ جو میں نے پٹی لگانی ہے اب اس کو جو ہم نے ایسے لگا رہا ہے کہ یہ میری فرس پٹی کو اوور لیپ کریں اور بلکل گلے کے ساتھ جہاں پر میں نے ویپ کا سٹچ لگایا ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ پٹی میری لگ دی جائے گی ٹھیک ہے اور یہ دیکھیں یہاں پر آپ نے زیادہ سا احتیاط سے لگانا ہے کہ آپ کا یہ جو پوائنٹ ایوی کا یہ اوور لیپ کر دیکھ دوسرے کو اور یہ اس طرح آسانی سے سلے گھوم دی ہے کیونکہ میں نے پٹی کو پہلے ہی آئیدن کی مدد سے اوپر کی طرف سے بڑا سا وی شیپ میں بنا کر جیسے کہ آپ کلف بنا کر آپ نے آئیدن کر لی تھی تو وہ وی شیپ کی بنا گئی تھی تو آرام سے ایزلی یہاں پر اٹیچ ہو گئی اگر آپ سیدھی پٹی آپ اٹیچ کر کے تو اتنی ایزلی یہ گھونٹی نہیں ٹھیک ہے تو یہ ساتھ چیزیں آئیدن کی مدد سے کی جاتی ہیں اور اسی سے اس کے فینشن آتی ہے تو نیچے پٹی میں یہ لگ کر رٹی ہو گئی ہے اب میں یہاں سے نیک کا جو حصہ ہے اس کو پورا دستاویں سے سٹیچ کر کے بند کر دوں گی ٹھیک ہے تو یہ ہو گئی ہے میرا بن بن کر لینے کے بعد جو اندر ایکس کپڑا ہے اس کو کٹ لیں گے اور یہ جو کٹ والا حصہ ہے اس کو بھی کٹ لیں گے ریڈی ہو گئی ہے باقی میں نے اس کو ترپائی کر لیا تھا اندر کی جانب اور ہل کسی آئیدن کر لینے کے بعد یہ بہت پینا لگا تھا اور بہت فینشنگ سے بن کے ریڈی ہو گیا اور بہت ایسی میتھاٹ ہے یہ اس نیک کو بنانے کا ایک بار آپ سے دور اس نیک کو پٹائی کر دیں گے وہ مجھے بتائی گا تو کیسا بنا آج کے ویڈیو کیسے لگی ہے اگر پسند آئی ہو تو پلیز چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا تب تکیلی اللہ حافظ اور ملینی کسی آئی دیو روی تب تب بائی